بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستو کو میری ایک برینڈ نیو ویڈیو کے اندر خوش آمدید تو دوستو بہت زیادہ کنفیون پائی جاتی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کے اندر ہوتے ہیں ہمارا ایک انٹرنیٹ کا جو کنیکشن ہے وہ ہمارے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا ہمارے پی سی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس کو ہم کیسے وائی فائی راؤٹر کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ انٹرنیٹ کو شیر کرنا وینڈوز 10 کے اندر بہت ہی زیادہ ایزی ہے وینڈوز 7 کے اندر اس کے لیے اور چھوٹی چھوٹی کچھ اپلیکیشن کچھ ساوٹیور انسٹال کرنے پڑتے تھے اور کچھ اس کی سیٹنگز جو ہے وہ کرنے پڑتی تھی اور وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کام تھا پر وینڈوز 10 کے اندر یہ بہت ہی زیادہ ایزی کام ہے اور آپ اس کو صرف ایک وینڈ کے اندر کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو لیپ ٹاپ کے اندر آپ یہ کام کر سکتے ہے اگر آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ سسٹم ہے تو اس کے لیے آپ کو وای فائی اڈاپٹر چاہیے ہوگا تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ چھوٹا سا یو ایس بی وای فائی اڈاپٹر ملتا ہے کچھ اس کی زیادہ پرائس تھی ہیں زیادہ قیمت نہیں ہے پاکستانی ریپیس کے اندر اس کی قیمت شاید پانچ سے چھے سو روپے کی قیمت ہوگی تو آپ اس کو ایک دفعہ اپنے ڈیسک ٹاپ سسٹم کے ساتھ لگا کر اس کو انسٹال کر لیں گے اس کے ڈرائیورز کو تو اس کے بعد آپ اپنے ڈیسک ٹاپ سسٹم سے بھی سیم اسی طرح لیپ ٹاپ کی طرح آپ اپنے وای فائی ڈراؤٹر کے اندر کنوائٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈیسک ٹاپ سسٹم سے اپنے لیپ ٹاپ سسٹم سے آپ اپنی وای فائی کو شیئر کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی کیونکہ میں لیپ ٹاپ استعمال کر رہا ہوں تو میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں کہ آپ کیسے اپنے انٹرنیٹ کنیکشن کو شیئر کر سکتے ہیں تو میں یہاں جو میرا انٹرنیٹ کنیکشن ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں لیپ ٹاپ کلک کیا تو یہ میرا انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو دیکھیں اس کے اندر یہ ایک بیلٹ ان آپشن موجود ہے موبائل ہارٹ سپارٹ ٹھیک ہے موبائل ہارٹ سپارٹ ہے تو آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ جائیں گے گو ٹو سیٹنگ کے اندر ٹھیک ہے گو ٹو سیٹنگ کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو ڈائریکٹلی آن بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں سے بھی اس کو ڈائریکٹلی آن کر سکتے ہیں لیکن ہم میں نے رائٹ کلک کر کے گو ٹو سیٹنگ کے اوپر اس اجازے آیا کہ ہم اس کی پہلے سیٹنگ کریں گے ٹھیک ہے سیٹنگ کرنے کے لیے ہم اس کو جاتے ہیں ایڈٹ کی اوپر ایڈٹ کی اوپر جائے کہ ہم اس نیٹ ورک کا کچھ بھی نام رکھ دیتے ہیں جیسے کہ ہم اس کا نام ایک دفعہ رکھ دیتے ہیں ایسے سیمپل سے ایک نام رکھ دیا دوسرے نمبر پر یہاں پر ہم اس کے جو پاسورڈ ہیں وہ دینا چاہتے ہیں اپنے مرضی کا فارس نمبر موت بطا رہے ہیں اٹلیس ایٹ کریکٹر یعنی کم سے کم آٹھ کریکٹر ہونے چاہیے تو ہم اس کے پاسورڈ رکھ دیتے ہیں جیسا کہ 012345678 ہم نو کریکٹر کر دیتے ہیں یہ جو بیڈ ہے یہ اینی ایویلیبر ہم کو رکھنا ہے اور اس کو سپیسیفک نہیں کرنا ہے تو ہم اس کو جسٹ کیا کر دیتے ہیں سیو کر دیتے ہیں سیو کرنے کے بعد ہم جیسے ہی شیر مائی انٹرنیٹ کنیکشن کی اوپر آن کرتے ہیں تو ہمارا یہ جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے یہ شیر ہو گیا ہے تو اب جو بھی ہمارا موبائل انٹرنیٹ کنیکشن جو بھی ہمارے قریب قریب موبائل ہوگا اس کے پاس ہمارا ایس ایس کے نام سے اس کے پاس ایک وائی فائی کا کنیکشن جا رہا ہوگا اب ہمارے پاس ایدھر کیوں نہیں شو ہو رہا یہ جو انٹرنیٹ کنیکشن شو ہو رہے ہیں یہ میرے میرے اڈوز پر اس کے جو نیبرز کے لوگ ہیں ان کی انٹرنیٹ کنیکشن شو ہو رہے ہیں اور لیکن جو یہ والا connection ہے کیونکہ یہی device سے جو میرا لیپ ٹاپ ہے اسی لیپ ٹاپ سے ہی internet connection جا رہا ہے تو اس کو یہ connection شو نہیں ہوگا لیکن جو میرے پاس mobile ہیں وہ mobile کے اوپر یہ connection شو ہو رہا ہوگا تو جیسے ہی کوئی device connect ہوگی تو یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا آرہا ہے 0 of 8 connected یعنی 8 devices connect ہو سکتی ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا آجائے گا 1 of 8, 2 of 8, 3 of 8 جتنی devices connected ہوں گی اتنی devices میرے پاس در لکھی ہوئی آجائیں گے اچھے در نیچے ایک اور option موجود ہے power saving when no devices are connected automatically turn off mobile heart spot اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر میری اس heart spot جو میں نے آن کی ہوئی ہے اگر اس کے ساتھ کوئی device connected نہیں ہے تو یہ automatically اس مومائل heart spot کو کچھ specific certain time period کے بعد اس کو کیا کر دے گا off کر دے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا heart spot وہ continuously چلتا رہے تو آپ اس option کو off کر دیں ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کی کوئی device connected ہو تو یہ on رہے اور جب کوئی device connected نہ ہو تو اس کے بعد یہ off ہو جائے تو آپ اس کو on کر دیں میں نارملی اس کو off کر کے ہی رکھتا ہوں اور میرا internet جو connection ہے وہ 24 آور میرے laptop سے میں نے اس کو وائی وائی heart spot کے اندر convert کیا ہوتا ہے اور جو ہماری نارمل device ہوتی ہے وائی فائی والی اس کے اوپر 16 سے 20 connection ہم لوگ شیئر کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک ایک سٹر اپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر فارکزمبل فرسٹ فلور کے اوپر یا سیکنڈ فلور کے اوپر ایک بندہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا ہے تو وہاں سے اگین وہ فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور تک اپنے signals کو شیئر کر سکتا ہے تو یہ جسٹ وائی فائی extender کی طور پر بھی کام کرتا ہے اور آپ کا وائی فائی heart spot کی طور پر بھی کام کرتا ہے تو یہ بہت powerful feature ہے آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے اگر کوئی confusion ہو تو آپ comment section confusion پھر بھی دور نہ ہوئی تو میں انشاءاللہ آپ next video کے اندر آپ کے ساتھ اس کو مزید detail کے ساتھ شیئر کروں گا تب تک کے لئے دوستو اللہ حافظ